قربانی کے دروس دیتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی جانب کی تو جب آپ علیہ السلام ذنوب کی نسبت سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ کی جانب کر سکتے ہیں تو اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے مجھ پر کیوں فتوہ لگائے جا رہا ہے اس رفضدہ اور رفضیوں کے چرم میں چرنے والے انسان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے الفاظ کو تو کسی اور کے خاتے میں ڈال دے یہ تعصب کی اینک اتارو اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ میں جو تم جل رہے ہو ذرا بیر نکل کر بھی دیکھو کہ وہ حسدی اس مقدس ذات کا کتنا عدب کرنے والی ہے ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس بات زم نہیں اس ذات کے لیے مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا چونکہ وہ ذات نہائیت منزہ متحر منور مقدس معتر ہیں ہم اس کے دائی نہیں کہ اس بات زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہی سیدنا محمد وعالی واصحابہی وبرکہ وسلم رضیت باللہ ربہ وبرکہ وسلم دینا و بمحمد صلی اللہ علیکہ وسلم نبیم ورسولہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں فاران کی چوٹی کا نغمہ گر گر پہنچانے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور سرویر کائنات احمد مجتبہ جناب سیدونا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوھر بار میں حدیعی درد السلام عرض کرنے کے بعد نہیتی معزز و مکرم محتشم سامین و ناظرین اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ علیہ السنہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی مبارکاتو معزز سامین و ناظرین آپ نے ایک ضرب المثل سن رکھی ہوگی میاں کی جوتی میاں کا سر اصل میں یہ ضرب المثل وہاں استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسری کی تحقیر و تظلیل اور بزتی کرنے کے درپیہ ہو اور اس کا وہ اپنا عمل اسی کی طرف ہی لوٹا دیا جائے اور اس کے موں پر مار دیا جائے تو کہتے ہیں کہ میاں کی جوتی میاں کا سر تو ناظرین اکرام جس طرح کی آپ کے علم ہے کہ ہماری روافظ اور ان کے سہولتکاروں اور رفظہ آل سنت و اجماعت کی صفوں میں چھپی ہو جی کالی بیڑے ہیں ان سے عقید معصومیت کے لحاظ سے جنگ چر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقید آل سنت پر قائموں دیم رکھے اور جتنی بھی عقید آل سنت کو ماز اللہ مسخ کرنے کے درپیہ ہیں اللہ ان کو نسط و نبود فرمائے اور یہ چیز بھی آپ کے علم ہے کہ ایک پری پلانک کے تحت ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک ایسی مستند معتبر اور مسلمہ شخصیت کو متنازہ بنانے کی نقام کو ششکی گئی اور اس شخصیت کے بیداغ ماضی روشن کردار کو داغدار کرنے کے نقام کو ششکی گئی میری مراد حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کی شخصیت ہے کہ جب کچھ نام نحاد آپنوں اور بیگانوں نے مل کر ایڑی چھوٹی کا زور لگایا اور اس مرد قلندر مرد حضیت و مرد عظیمت کے کردار کو داغدار کرنے کی نقام کوشش کی مگر الحمدللہ اس مرد قلندر اس مرد جررت و استقامت نے اپنے جررت و استقامت کے ساتھ بڑے بڑے طفانوں کا رخ مور دیا اور بڑے بڑے فتنوں کا سر کچل دیا اور بڑے بڑے سرماؤں کو دم دماغ کر بھاگنے پہ مجبور کر دیا ہے وہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو جنہوں نے عقید معصومیت کے لحاظ سے ایک کردار ادا کیا ہم انہیں اس عمل پر اور ان کی اس روشن کردار پر انہیں خراج تحسین پش کرتے ہیں ناظرین اکرام عقید معصومیت پر پیرا دینے کے لحاظ سے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے جو کردار ادا کیا پھر ان کی مقابلے میں جو ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور پری پلاننگ کے تحت لوگ میدان میں آئے اور ایک باقاعدہ تاریخ لانچ کی گئی جنہوں نے پھر خوب تماشا لگایا اور اپنی ذاتیات حسد بغض اداوت پر مبنی انہوں نے لغویات بکی فوش کلام کیے اور امام علی سنت کی جذبات کے ساتھ انہوں نے کھیلنے کی نکام کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے اس مرد قلندر نے جو آواز حق بلند کی تھی اور علم حق بلند کیا تھا آج گھر گھر وہ علم حق لہرا رہا ہے اور وہ سارے کے سارے آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آرہے مو چھپاتے پھر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ نے حق کو فتح نصیب فرمائی اور اللہ نے حق کو غلبہ نصیب فرمایا انہیں تکفیری ٹولے کے ایک رف زدہ جس بیچارے کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے در بدر کی ٹھوکرے کھاتا پھر رہا ہے اور جس کو جو بنیادی قواعد اور اصول ہیں عقائدیہ لسنت کے لحاظ سے اس تکبیر سا ہی حاصل نہیں ہے اور پھر جناب عرفان شاہ صاحب نے بھی اسی شخص کے کندے پر رہ کر جو چلانے کے نقام کوشش کی وہ مولوی چھپن چھپان اس نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کے فلسفہ قربانی کے بیان میں اپنی سابقہ کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انتہائی چلاکی کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ ایک بر پھر مضموم حرکت کرنے کی نقام کوشش کی ہے تو آج میں آپ کے سامنے اس کا پردہ چاہ کرنے سے قبل حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کی اس گفتگو کا جو موضوع تھا یعنی فلسفہ قربانی کے موضوع پر آپ بیان فرما رہے تھے لیکن جو آپ نے ایک حوالہ پیش کیا امام سیوتی علی رحمہ کی کتاب مصنعت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث مبارکہ پیش کی اور وہ حدیث مبارکہ کی جس کے راوی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اس حدیث مبارکہ کو پیش کرتے ہوئے آپ دامت برکاتم القدسیہ نے جو سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی مقدس زبان سے الفاظ نکلے ہیں ہو بہو وہی الفاظ پیش فرمائے اور پھر ان تمام تر محترزین مخالفین کو مخادم کرتے ہوئے آپ دامت برکاتم القدسیہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں پر کرز ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر کے عوام کو بتائیں کہ جس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کے لیے لفظ زنوب اور اس کا جو بھی معنی ہے جو کی ان مقدس نفوس کے شیعان شان ہے اور پھر آپ نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا بلکہ آپ دامت برکاتم القدسیہ نے تو اس میں جو الفاظ بولے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے سے قبل پہلے اس مولوی چھپن چھپان کا ایک کلپ رکھنا چاہتا ہوں جس میں اس نے اپنے الفاظ میں اپنی طرف سے جو وضاعت کی اور پھر اس وضاعت کو حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف وہ کے خاتے میں ڈالنا چاہا پہلے آپ یہ کلپ سمات فرمائیے تو قربانی کے دروس دیتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی ہے وہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ذنوب کی نسبت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کی تو جب آپ علیہ السلام ضروب کے نسبت سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ کی جانب کر سکتے ہیں فرماتے ہیں جسے صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں بعد والے راوی روایت کرتے ہیں تو ان پر کوئی فتوہ نہیں لگتا تو اس شخص نے جو الفاظ استعمال کیے اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے مجھ پر کیوں فتوہ لگائے جا رہا ہے جی نظر اکرام آپ نے سماعت فرمایا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ایک بر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے جگر گوشہ کے لیے عجیب و غریب زبان استعمال کی گئی اور پھر مزید کہتا ہے کہ حضرت قبل امام جلال زیدہ شرفہو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے لفظ ظنوب کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کی طرف کی ہے تو پھر میں نے جب خطا اجتہادی کا قول کیا تو مجھ پر فتوہ کیوں لگایا گیا یہ اس کی اپنے الفاظ ہیں حضرت قبل امام جلالی زیدہ شرفہو نے تو جو حدیث و موارکہ پیش کی سرکار کا فرمان پیش کیا جس کے راوی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہو ہے پہلے آپ حضرت قبل امام جلالی زیدہ شرفہو کا یہ کلپ سماعت فرمائیے اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا صرف جو حدیث کے لفظ ہیں فَإِنَّا لَاكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا کہ اس قربانی کے جانور سے خون کا جب پہلا قطرہ نکلے گا یعنی اتنی زود اثر ہے قربانی اتنا جلد قربانی اپنا کردار ادا کرتی ہے کہ اس کا پہلا قطرہ دوسرا تیسرا چوتھا وہ تو بعد کی بات ہے یا سارا جب خون نکل جائے یا پھر مزید آگے چمڑا اتارا گیا اور گوشت یا ہوا فَإِنَّا لَاكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُ مِنْ دَمِحَا اَنْ يُغْفَرَا لَاكِ مَا سَلَفَا مِنْ زُنُوبِكِ کہ اس قربانی کہ جانور کی چھری سے جو پہلا قطرہ نکلے گا اس قطرے کی وجہ سے آپ کے وہ بخش دیے جائیں گے جو ماضی میں زنوب آپ کے گزرے ہیں اللہ اس پہلے قطرے سے ہی ان زنوب کو بخش دے گا یہ پہلی حدیث جو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو دوسری حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس میں یا فاطمہ تو کومی الہ ادھیاتی کے اپنی قربانی کی طرف کھڑے ہوں فَشْهَدِيهَا فَإِنَّهُ يُغْفَارُ لَكِ اِنْدَا اَوَّلِ قَطْرَةٍ تَكْتُرُ مِنْ دَمِحَا اَمِلْتِيهِ ہر زم اب زم کا معنی میں یہاں نہیں کرتا زم یقیناً یہاں اس سے مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لئے لفظ زم کا استعمال وہ تو مطلب ہوتا ہے یعنی جو ان کی شایانِ شان ہے سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شایانِ شان جو بھی زم کا معنی ہے لیکن اس کے اس بات کر کے لفظ زم کا اور پھر اس کے لحاظ سے مغفرت کا استعمال کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس میں فرما عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں اللہ ان میں سے ہر ایک کو بخش دے گا اور پہلی میں فرمایا ما صلافہ جو ماضی میں گزر چکے ہیں اور جو تیسری ہے اس کے اندر حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتے ہیں اس میں بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُوا مِنْ دَمِحَا یہاں لفظِ انہا کا استعمال ہے مَغْفِرَةً لِكُلِّ زَمْبٍ اس میں مغفرت ہے ہر گناہ کے لیے یہ گناہ کا لفظ یعنی عام جو زم کا لفظ ہوتا اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے عام یعنی یہاں جو زم کا ان کی شان کے لحاظ سے مطلب جو ہے وہ ذکر کیا جائے دلائل کی روشنی میں تو اس کا ذکر کر کے لفظِ زم کا ان تین طریقوں سے جدہ جدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ وہ سرکار کی طرف سے جو بیان ہوا حدیث میں اس کا بیان کیا جی نظر اکرام آپ نے سماعت فرمایا حضرت قبل امام جلال زیدہ شرف وہ نے تو یہاں لفظِ ضلوب کا ترجمہ بھی نہیں کیا اور پھر آگے کیا فرمایا فرماتے ہیں کہ یقیناً اس کا مطلب وہ نہیں جو عام لوگوں کے لحاظ سے ہوتا ہے عام لوگوں کے لحاظ سے اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جو ان کی شیعہ نشان کن کی حضرتِ سیدہ تیبا تاہرہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی مقدس ذات کے شیعہ نشان جو بھی اس کا ترجمہ ہے فرماتے ہیں وہ ترجمہ یہاں ہوگا اور ایسے آگے آپ نے ایک اور مقام پر کیا فرمایا ذرا وہ بھی سماعت فرمائیے تو یہ جو تین احادیث میں نے پڑھی جن کے اندر خصوصی طور پر تیبا تاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظِ ذنوب کا استعمال کیا ہمارا مقصد ہرگز یہاں اس باتِ ذم نہیں اس ذات کے لیے مقصد حدیث کو بیان کرنا تھا جس مقصد میں کہ امت کیوں یہ فائدہ کیا دیتا ہے چونکہ وہ ذات نہائیت منزہ متحر منور مقدس معتر ہیں لیکن حدیث میں تین صحابی جس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں اور پھر لاکھوں آگے راویوں تک مختلف طریقوں سے پہنچی اور آج سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں ہے جس پر کچھ لوگوں نے گزشتہ سال عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرتے ہوئے لفظ خطائے اجتہادی کو توہین قرار دے رہے تھے وہ ذرا اس حدیث کا مطلب تو لوگوں کو بتا دیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا اب اس میں حضرت کملا امام جلالی زیدہ شرف وہ کیا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ ہمارا مقصد ہرگز اس باتِ ذم نہیں اس ذات کے لیے کس ذات کے لیے حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد حدیث بیان کرنا ہے سرکار کا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے صرف سرکار کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں اور پھر آگے کیا فرمائیے والے الفاظ بڑی قابل غور ہے اور پھر میں اس شخص کو دعوتِ فکر دے رہا ہوں یہ تعصب کی اینک اتارو اور حسد اور بغض اور عداوت کی آگ میں جو تم جل رہے ہو ذرا بیر نکل کر بھی دیکھو کہ وہ حسدی اس مقدس ذات کا کتنا عدب کرنے والی ہے کہ جن کا نامِ نامی اس میں گرامی آ جائے تو آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں چونکہ وہ ذات نہایت منزع متحر منور مقدس اور معطر ہے یہ حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی انہا کی مقدس ذات کے لیے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو نے یہ الفاظ استعمال کی ہیں اور اسی طرح ایک اور مقام پر اسی بیان میں جو آپ نے فلسوے قربانی پر بیان فرمایا اس میں ایک اور مقام پر کیا فرماتے ہیں ذرا وہ بھی سماعت فرما لیجئے ہم اس کے دائی نہیں کہ اس باتیں زم کیا جائے ہم اس کے دائی نہیں کہ زم کا معنی گناہ کیا جائے جو ان کے شایع نشان ہے وہ خلافِ اولاہ ہو یعنی کوئی صغیرہ قبیرہ گناہ تو ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ مقام نبوت کے مقام سے نیچے ایک مقام ہے اور اس مقام کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور جو ان سارے محدثین کا عقیدہ ہے یعنی اگر وہ لفظ خطا جو متلکن ذکر کیا گیا مختلف مختلف سینکڑوں کتابوں کی اندر امت میں اور پھر بہت جب خطا اجتحادی کیا ہے تو وہ مراد خطا اجتحادی ہے اور وہ خطا گناہ نہیں ہے اور ایک بار جو اس کا صدور ہو تو کرنے والا خطاکار نہیں ہے نہ خطاکار ہے نہ گناہ گار ہے اس کی وجہ سے توہین اور گستاقی کہ فتوے لگانے والے کیا یہ پوری امت کو کم از کم ان کے اصول کے مطابق تو کفر کا فتوہ بنتا ہے راویوں پر بات اصل تو خود سرکار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم چلو ادھر بات نہ بھی لے جاؤ کہ سرکار فرمارے ہیں یہ جو صحابہ روایت کر رہے ہیں یہ جو مولا علی رضی اللہ روایت کر رہے ہیں یہ جو ان سے آگے تعوین روایت کر رہے ہیں یہ ان سے آگے جو پوری امت کے محدث روایت کر رہے ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے دائی نہیں کہ اس بات زم کیا جائے ظنوب کو ثابت کیا جائے فرماتے ہیں ہم اس کے دائی نہیں ہم اس کے شیعہ نشان ہے اس لفظ زم کا معنی وہ کیا جائے گا فرماتے ہیں وہ خلاف اولہ ہو یعنی کوئی صغیرہ قبیرہ گناہ تو ہے نہیں صغیرہ قبیرہ گناہ نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں صغیرہ قبیرہ گناہ کی تو بات ہی نہیں ہے مقصد سرکار کا فرمان لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس فرمان میں سرکار نے جو الفاظ مبارک اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہیں وہ الفاظ نکل کرنا مراد ہے مقصد ہے اب اس سے مانا وہ مراد لیں گے جو اس مقدس حسنی کے شیعہ نشان ہے اس شخص کو اس رفزدہ اور رفزیوں کے چرنے چرنے والے اس نہنجار اس احمق ترین انسان کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ اپنے الفاظ کو تو کسی اور کے خاتے میں ڈال دے جب کہ وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقصد یا ہمارا دعویہ اس سے اس بات زم نہیں پھر یہ شخص اس حسنی کے خاتے میں کیوں ڈال رہا ہے کس نے اس کو حق دیا ہے اصل میں قصور ان کا نہیں ان میں جو رفض اس قدر رچ بس گیا ہے تو جب بھی وہ شخص اب ظہر ہے کہ اللہ کا فضل ہے ان پر سرکار کی نظر انعیت ہے جب بھی وہ عدیث مبارکہ میں غوتہ ظن ہوتے ہیں تو مختلف موضوعات پر ان کے لیکچرز آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور مختلف دلیل پیش کر رہے ہیں اب ان کے پلے ہے کچھ نہیں جن سے اردو کتاب نہیں پڑی جاتی وہ عدیث مبارکہ جو عربی کتب ہیں ان کے دلیل کہاں سے پیش کریں گے اور پھر اس طرح جو کرنٹ ایشوز ہیں اور پھر مختلف موضوعات پر اس طرح دلیل پیش کرنا یہ ان کے تو بس کی بات نہیں یہ کہتے ہیں کہ چلو اور تو ہمارا کوئی نام نہیں لیتا تو ہم انہی کی گفتگو کو غلط رنگ دے کر عوام سنت میں ایک جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن پیدا کریں اور عوام کو گمرخ کریں لیکن الحمدلللہ اللہ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت ہے اس مرد کے اندر پہ کہ اللہ نے ان کی گفتگو میں تنی تاثیر رکھی ہے کہ جو بھی ان کی گفتگو کو غلط رنگ دینا چاہتا ہے وہ خود ہی اپنی گفتگو میں پھنس جاتا ہے اور بھسلتا چلا جاتا ہے